اسلام علیکم ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اور میرے جو بھائی بہنیں بیٹیاں بیٹے دوست احباب سارے کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہیں خدا بردر و بزرگ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ماں میں رکھے اور انہیں صحت دے تو آج دوستو ہم جس مرز کے بارے میں دوسرا ڈسکس کریں گے دوسرا یہ کہ یہ بہت سارے دوستوں کی فرمائش ہے کہ اس کے اوپر دمہ کے اوپر ہم کوئی ویڈیو بنائیں تو آج ہم دمہ کے اوپر ایک اپیسوڈ بنا رہے ہیں دمہ ہر بنتے کو پتا ہے جو اس کے مریض ہیں دمہ جو ہے یہ فیپنوں کی میں گھٹن اور جھکڑن کا نام ہے رات سوتے وقت دمہ کا حملہ ہو جاتا ہے دمہ میں سوتے وقت جو ہے بلگم بہت زیادہ نکلتی ہے جو کہ بہار پھینکی نہیں جا سکتی سفید رنگ کی جو ہے وہ بلگم ہوتی ہے اور اس کو بمشکل خارج کیا جاتا ہے جب تک وہ اچھی طرح خارج نہ ہو جائے مریض کو چین نہیں آتا مریض ہو رہا ہوتا ہے تو اچھانک دمہ کا حملہ ہو جاتا ہے موسیلی یادی رات کے بعد اس کا حملہ ہوتا ہے یا تلی ہوئی چیزیں بچے کھا لیتے ہیں ان کو بھی اس کی ویسے بہت زیادہ جو ہے پروپلم ہوتی ہے سانس میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور چکڑن ہوتی ہے تو دوستو دمہ کے لیے مختصرا ہماری بیشمار بیسے تو میڈیسن ہیں علامات بھی بیشمار ہیں مگر ہر قسم کے دمہ کے لیے دمہ جس کو انگلیس میں آستما یا آسمہ بھی کہتے ہیں مختلف لوگ اس کو آستما کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو بولنے میں آسمہ کہتے ہیں تو دوستو یہ لفظ کی بیعث میں پڑھنے کی وجہ ہم اصل موضوع کی طرف آئیں جن جن میرے دوستوں کو احباب کو دمے کا پرابلم ہے ان کے لیے پی ویری فرس ایک دوائی ہے گرینڈیلیا گرینڈیلیا روگسٹا دوستو دوبارہ میں یہ دوائی کا نام بولتا ہوں گرینڈیلیا تو اس دوائی کو آپ کیوں میں لے لیں اور پانچ پانچ کترے اس کے صبح دوپیر شام اگر حملہ ہوا ہے تو پندرہ کترے اس کو آپ استعمال کریں دوستو اگر دمے کا پیشنٹ ہے اور اس کو مرتوب موسم میں حملہ ہوتا ہے یعنی یہ موسم تھوڑا سا مرتوب سے مراد نمی والا موسم تو اس کو نیٹرم سلف سکس ایکس آپ اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ ایک کمبینیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی آپ استعمال کریے گا اس میں شامل ہے سینے گا کیوں اور اس کے علاوہ جو ہے تھرٹی میں آپ لے لیں بلاتا اور یینٹل اس کے علاوہ اپی کاؤک اور اس کے علاوہ اور سینے کے علمم تو دوستو یہ ان دوائیوں کو آپ جو وہ استعمال کریں گے یہ ساری دوائیاں جو ہیں تھرٹی میں استعمال کرنی ہیں ساتھ آپ ایک اور میڈیشن اپی کاؤک تھرٹی اس کو بھی آپ ساتھ شامل کر لیں بلاتا جو ہے کیوں کہ سینے گا جو ہے کیوں کہ اس کے آپ جو لے لیں دس کترے اور باقی کے دو دو کترے جو پوٹنسی والی میڈیشنز ہیں ان کے دو دو کترے آپ استعمال کریں انشاءاللہ تین بار استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا اور لازمی فائدہ ہوگا میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلی ہے سینے گا کیو اس کے بعد اپی کاؤک اس کے بعد آر سینے گا اس کے بعد آپ بلاتا اورینٹل یہ دوائیاں جو ہیں چاروں چاروں میڈیشن مل ان کو ایک کپ میں آدھا کپ پانی ہو اس میں کیوں کہ پانچ کترے اور باقیوں پہ دو دو کترے آپ جو ہے وہ ڈال کے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ میڈیشن دمہ کے جتنی بھی امراض ہیں یعنی دمہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کس میں ہیں ان سب میں کے لیے یہ فائدہ مند ہے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا اپنی مرضی سے کوئی میڈیشن استعمال نہ کریں وارس اپ پر رابطہ کریں ہماری میڈیشن کے بارے مزید جاننے کی کوشش کریں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ جو ہے کہ ایک آدھ بار استعمال سے پہلے اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں وارس اپ پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ دوستوں کو جنہوں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم ان کے سوالوں کا جواب لازمی دیتے ہیں کوئی بھی آ جائے کوئی بھی ہمیں وارس اپ پر رابطہ کرے لازمی نہیں تو وہ ہمیں سبسکرائب ہی کرے تو بارہ لائک کریں ہمیں سبسکرائب کریں اور شیئر کرتے جائیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اگر کوئی مسئلہ اس کے علاوہ آپ کو جاننا ہو مارے وارس اپ نمبر میشہ کلے رہتے ہیں ہمیں وائس میسیج بیچیں ٹھیک ہے آپ کا بھی وقت بچے گا اور ہمارا بھی وقت بچے گا بات کریں اور ہمارے جو دیئے گئے ہے ریڈ بٹن اس کو بھی کلک کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی آپ کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ